موسیقی 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 پولیس پر لگے لاپرواہی کے آروہ ہر شخص کو اس کے صحیح اور غلط سکھانے کے بارے میں اس کا پریبار اہم بھومک آنے باتا ہے اگر پریبار کے بچوں کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو پریبار کے باقی صدر سے لڑائی نہ کرنے کی ہی سکھشا دیں گے نہ کی بچوں کی لڑائی کو اتنا بڑھا دیں گے کہ کسی کی حتیہ ہو جائے ہم آپ کو جس معاملے سے روبرو کروانے جا رہے ہیں اس میں بچوں کی لڑائی کے چکر میں ایک بچے کی حتیہ ہو گئی پورا ماملہ فرید آباد کا ہے جہاں سورج کنڈ روڈ پر ایک خاصلہ بینکوٹ کے پاس جھاڑیوں میں چودہ ورشی ایک ماسوم کا شو برامد ہوا دیکھنے پر پتا چلا کہ شو کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے تھے جس سے آشنگا لگائی گئی کی ماسوم کی حتیہ ہوئی ہے پرسنٹیز کو مینیجی بل کیا جاتا تھا مینیجی بل کیا جاتا تھا جب بھی جاؤں تو سویا رہتا تھا تھا جب بھی جاؤں تو سوڈ دیا کہہ رہا یہ بیچارہ ہے اور میرا پیٹا کو مار دیئے تھا آپ نے کس کو دیا ہے پکڑ کے دیا تھا جس کو چاہیے تیرہ تاریخ سے ہمارا لڑکا نہ پاتا تھا جی پھر کیا کیا آپ نے ہم تو ڈیپٹی کہتے تھے تیرہ تاریخ ہمارا نہیں ہمارا نہیں ہمارا نہیں ہمارا سادی میں گیا تھا آگے پھر گئے تھے اس کے بعد سادی میں جاتا تھا سادی میں سادی تھا آیا تھا تو لڑکا گون خون کیا ہم نے ہم کی کہ جوہروں کے پاس پھون کرو آپ ہمارے پاس چار دن سے وہ نہیں آیا ہم نے بھولا چار دن سے ہمارے پاس آئی نہیں آیا کہ آئی نہیں دیا میرے کو ہم کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے پہچون شپانے کے لیے ماسون کا چہرہ بھی بری طرح کو چل دیا گیا تھا شف کشنات ڈبو اکولو نے نیواسی شام کے روپ میں کی گئی بتا دے کہ شام چار دن سے لا پتہ بتایا جا رہا تھا وہی پولیس کی شروعاتی جانچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ شام کے دوست کے پتہ نے اس کی ہاتھیا کی تھی اور اس پر ماملے میں ایک آٹو ڈرائیور اپیندر بھی شامل تھا پولیس نے آروپی اپیندر کو ایک سی سی ٹی وی پوٹیج کے ملے سراغ کے آدھار پر گرفتار کیا تو آروپی نے ہاتھیا کا سارا راز کھول دیا وہ نورمال بچوں سے پوپپ نہیں کرتے تو اسکول سے آپ نے اپنے ایڈوکیشن کوئل میں ہو کافی پیچھے ہو جاتے ہیں تو اسپیشل ٹیچر کے دن پہلے کے گھٹنا ہے دوڈا ورس یہ کافی اسپیشوائز ہوتے ہیں ان کے پاس دیفرینٹ دیکھنے ہیں ایک نومر مارکٹ سے دیفرینٹ دول سیوز کرتے ہیں جس سے وہ دیفرینٹ 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 کو سکھا رہا ہے کچھ رہا ہے ایک نومر مارکٹ نے ہے کہ اسنا پڑھ کو پئیش وزر تحمیان کی طور پر میں ہوں کچھ رہا ہے ایک سارا ہےال ust gts کیا اینے بڑھ guarantee کچھ ایک میرتئے پور پر ہاتھ سارا ہوتا ہے یہی چیکس پڑھ کتocking ہوتے ہیں لیہ چیز اسپیشل ٹیچر ہوتے ہو سکتے ہیں کچھ بہت اس گھٹی آپ نےThu 한번 انکہ بھی کیا ساگی ہے کیونکہ کسی ہماری ہیں تو یہاں آپ کو دینے ہماری ہے اور اس کے لئے کاریز کو دعید کرتا ہے نہ ہماری ہے اور اسنے کو دیکھتا ہے اس بچے کی ناد وڈی ہے ایک خالسا رہی ہے ہماری ہے اس پیش کے زیادہ کو پتا ہے کیا کسی ریوارٹ دیکھتا ہے کیا سپیٹے کو مٹیویٹ کریں اپنے بول کو اچھیف کرو اس کے علاوہ پولس پر بھی اس معاملے میں لاپروہی برکھنے کے کھوڑ آروق لگے ہیں وہی نتک شام کے پریجنوں نے موچری کے باہر جم کر ہنگامہ بھی کیا انہوں نے پولس پر چھاتر کو کھوڑنے میں لاپروہی کا آروق لگاتے ہوئے کہا کہ چھاتر کو کھوڑنے کے عواج میں جانچدکاری دوارہ روپے مانگے گئے فلال اس پورے معاملے میں ہنگامہ کر رہے لوگوں نے آروق لگایا کہ پولس کو اس پورے معاملے میں تقال کاریوائی کرنی تھی بہیاب آروقیوں کو سکت سے سکت سزا دی جانی چاہیے وہی مرتک شاتر شام کی ماں نے رو رو کر چوانچ ادھکاریوں کو گالیاں دیتے ہوئے گم بھیرا روپ لگائے بتا دے کہ مرتک شام کا پریوار ڈبوہ کالونی میں کرائی کی مکان میں رہتا ہے تیرہ دسمبر کو دو تین لوگ شام کو بلانے کے لیے گھر آئے ہوئے تھے اس کے بعد سے شام گھر نہیں لوٹا پر جنوں نے این آئی ٹی ایک میں رہنے والے چودہ سال کے ایک بچے پر اس پورے معاملے میں شک ظاہر کیا لیکن پولس نے اس معاملے میں دھیان نہیں دیا اس کے بعد پولس نے سی سی ٹی وی پوٹیچ کی آدھار پر ایک آٹو ڈرائیور پوپینڈ رکورٹ پھرا سکھ میں لیا جس کے بعد پوچھتاچ میں پوپینڈ نے ایک کے بعد ایک سمسنی خیز پھلا سے کیے پولس کے مطابق پکڑے گئے آروپی اوپینڈر نے بتایا کہ شام کا اس کے دوست سے جھگڑا ہوا تھا اس کے دوست کے پتا دشرت نے اسی ویواد کی وجہ سے شام کی ہفتیا کروا دی دشرت کچوری کی ریڑی لگاتا ہے اور شادیوں میں کھانے کی بکنگ بھی کرواتا ہے وہی شف پیکنے کے بعد خاصلہ بینکوٹ میں ہی اس نے اپنا سٹال بھی لگایا تھا وہی اس پورے ماملے کے بعد سے آروپی دشرت پرار بتایا جا رہا ہے وہی ڈبو اتھانا پرباری مہینڈر پاٹھک سے میلی جانگاری کے نصار دشرت بچے کو لے کار آٹو میں جاتے بھی پتا اوپینڈر آٹو چلا رہا تھا جلد ہی دشرت کو بھی اس پورے ماملے میں گرفتار کیا جائے گا ہمیں چھوٹی سی بات پر سیام کا قتل کر دیا جاتا ہے اور میرے شاہر سے دونوں آروپیوں کی تلاس کر رہی ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ جب پیڈٹ پریوار نے چار دن پہلے پولیس کو سوچنا دے دی تھی تو پولیس جو سو رہی پولیس نے آخری کاروائی کیوں نہیں کر رہتے پولیس کاروائی کرتی تو سیام بچایا جا سکتا تھا پرید آواز سے پرائنٹ ٹی وی کے لیے منوسور ریوزی کی ریکورڈ بچے جتے معصوم ہوتے ہیں اتنی ہی معصومیت ان کی لڑائی میں نہیں دیتی لیکن بچوں کی لڑائی کار ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی قسم میں بھی کلپ نہ نہیں کی ہوگی اسی کے ساتھ چلیے بڑھتے ہیں ہماری اگلی ریپورٹ ہمارے سوال جب پیچیوں کو بھکوان کا درجہ دیا جاتا ہے بیٹیاں سب سے زیادہ آپ نے پیتا کی ہی قریبی بیٹی ہیں لیکن اگر پیتا ہی کچھ ایسا کرتے ہیں جو بیٹی کو زندگی بھر کا سخم دے جائے تو وہ مرتے دم تاکہ اسے نہیں کیسکتی تو چلی آپ کو بتاتے ہیں باپ بیٹی کے رشتے کو شرمسار کرنے والا ماملہ ہماری اس ریپورٹ ہے باپ بیٹی کا رشتہ ہوا تارتار رونگٹے کھڑے کر دینے والی واردہ شراب کی لت نے بنایا پتا کو درندہ اپنی بیٹی کو بنایا حوث کا شکاہ گھر کی لکشمی کہے جانے والے بیٹیاں ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتی ہے بیٹا اگر ماں کی جان ہوتا ہے تو بیٹیاں اپنے پتا کا نور ہوتی ہے ایک پتا کے لیے اس کی بیٹی دنیا کی سب سے خوبصورت اور بیسٹ بیٹی ہوتی ہے وہیں بیٹیاں بھی اپنے پاپا کو سپر ہیرو بیسٹ ڈائڈ اور اپنے پہلے پیار کی طرح دل میں جگہ دیتی ہیں اپنے پنتک شکریہ دیشے کہ درد کی اپنے پیش کی دیشے وہی کانپ اٹھانی آضanı ہے ماتھی دککر بیار چائائج کے لیے یہ چین کیٹروخ ص対ریب والے پیشہ میں ہوئے دیکھانی ہے اپنے سب سے درد بتا کوئی کے لیے دکھر بھی اپنے پر مسلہ بھی خوبصورت integrیشے تکر ہیں ج curfg سچتر کبھی پتہ بچپر نے ہر کھیل میں جیت دلانے والے سپرمین کے رول میں ہوتی ہیں تو کبھی بیٹیا کی ویدائی قصہ میں بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رہتے ہیں بیٹی اپنے پاپا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے ایک ماسوم بیٹی جو دنیا سے انجان ہوتی ہے گھنٹا گھرگا کی کہانی کو سچ مانتی ہے اور اپنے پتہ کو اپنی زندگی مانتی ہے پر جو معاملہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں پتہ ایسی بارداد کو انجام دے گا اس کی ماسوم بچی نے کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی کیا کہ ایسی بارداد کو انگی سے خوبصوصوصی کسی پر رہا ہے صرف اس کے سا کے ساتھ کچھ بیٹی ہے دی دیا ہے انجیدی ہوا یا اگریسی بیٹی ہے فرش تک کلیے یہ کافتا ہے انجام ڈیٹی شرف تک کلیے یہ انکومن سا چیز ہوتا ہے اس کو ہنڈل نہیں کروکر انجام ڈیٹی کی کسی عیدی ہے ان کو اپنے پتہ ہر ہمارے چیز دیگر کردیا ہے سمیرا ک Möglich لگے انجام دے گئی ہے اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو گھر رہنا چاہیے زمانہ بہت خراب ہے لیکن اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر بچی صحیح سلامت رہے گی ایک ایسا ہی معاملہ فوتیپور کے خاغہ کو تووالی سے سامنے آیا ہے جہاں ناوال ایک بچی کے ساتھ ہیوانیت سے جڑا معاملہ سامنے آیا جہاں ایک پتا نے اپنی ناوالک بیٹی کے ساتھ ریپ کی کھٹنا کو انجام دے کر رشتوں کو ایک بار پھر سے شرم سار کر دیا پتا نے اپنی ناوارشیہ ماسوم کے ساتھ ریپ کی کھٹنا کو انجام دے دیا جس کی چیخ پکار سن کر بچی کے بڑے پاپا نے پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس نے آروپی دتا کو گرفتار کرتے ہوئے بچی کو مادیکل کے لیے زلاف سپتال میں بھٹی کر آیا بتا دے کہ بچی کی ماں کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہ سارے ایکسرسائیز بچی کے ایڈیسن لیول کو بنانے کے لیے بھی ہے ایک سٹڈی ہے جس میں کہا کہ ایکسرسائیز بچی کو کرا ہے تو اس سے ان کی ہائیپر ایکسرسائیز کا بہت بڑا رول ہے ہر دن کی طرح بچی کا پیتہ نشے میں دھوٹ ہو کر گھر لوٹا تھا کہتے ہیں نا کہ نشے کی لط انسان کو حیوان بنانے میں دیر نہیں لگاتی شرابی گھر جب پیتہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی سوتی ہوئی نوہ ورش یہ بچی کے ساتھ رویب کرنا شروع کر دیا پہلے تو بچی کچھ سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے پھر جب اس نے اپنے ہی پیتہ کو حیوان بنتے دیکھا تو مدد کے لیے چیخنے پکارنے لگی اس کی چیخ پکار سن کر اس کے پڑے پاپا موقع پر پہنچے اور خون سے لکھ پر بچی کو دیکھا خون میں سراور ہوئی بچی درد سے کرہا رہی تھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی جس کے بعد تطال اس پورے معاملے کی سوچنا پولیس کو دی گئی خون میں سوچنا پھر جو پہنچے پہنچے کا چیخفہ مکلی موقع پتہ کہ اس پیشل لے ہی کچھ بایود چیخ پر بچی کچھ ٹرک لے ہی کچھ پیشنی کے دکھ بچی دیشتی بنیانی دنیا سیلپ اسٹمولیٹنگ بیہیوئر کا مطلب ہوا کہ بچے اپنے آپ کو اسٹمولیٹ کر رہے ہیں جنسل لیور کو مینٹین کرنے کے لئے اسٹمولیٹ کر رہے ہیں اور کومن جو بیہیوئر اس میں آتا ہے وہاں بچے اسے اسٹمولیٹ کرتے ہیں ہلتے ڈولتے ہیں اس کے علاوہ بلائنڈ بچے میں اس معاملے میں کوتووالی برباری آنند پرکاشش شکلا نے بتایا کی نشے کی حالت میں پتا نے اپنی نو برشیہ ماسون کو حوث کا شکار بنایا جیسے پہلال گرفتار کر لیا گیا ہے بچے کی ماں کی موت کے بعد پتا نشے میں گھر آتا جاتا تھا جس کے کارن یا گھر نہ ہو آروپی کا بڑا بھائی اور بچے کے بڑے پاپا نے اس کا مکرمہ درج کر آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ رات میں بھائی نشے میں گھر آئے اور اپنے کمرے میں سونے چلے گئے کچھ دیر بعد بچی کے چیخے نے چلانے کی آواز کمرے سے آئی اور ان ایڈیسن تو جس کے پہلال گرفتار کر رہا ہے سبھی ہمارے نے دیکھا سبھی سو نمبر پر فاؤن دگا کر سیدکر دیا گیا ہے اس نے کام کی تقنیش کر لیا ہے پھر کیا پر کا کیا لیا ہے ڈاکی نشے میں کے سامنے مارے دوکٹر یہی ہے کہ یہ نہیں ہے اس پیشل چائیڈ کی اس پیشل ٹیچر اس پیشل ڈاکٹر کی دیکھا اپنے بیان لیا بیان لیا تحریر کسی دیا تھا وہ نورمل بچنا ہمیں گو وہ تحریر ہی ہے پیتا عرص ہو گیا پیتا گرابتار ہو گیا آروپی پیتا گرابتار ہو گیا آروپی کافی اسپیسلائید ہوتے ہیں ان کے پاس ڈیفرینٹ ٹیکنیک ہے ڈیفرینٹ ٹولز کرتے ہیں جس سے وہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ چیزیں بچوں کو سکھا بایا تو بھاگ کر جا کر دیکھا تو بچی خون سے لطبت تھی ایک اسپیسل ایڈیوکیٹر اس کو ڈیفرینٹ فور میں سکھا سکتے ہیں سوڈیٹ کی بچچہ آلٹی میٹلی سیکھیں تو چونکہ ایک فور میں بچہ کا ایٹینشن لیول پور ہو جاتا ہے تو اسپیسل ایڈیوکیٹر اس کو پورے ماملے کی سوچ نہ دی گئی اسپیسل ایڈیوکیٹر ہی کر سکتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ بچے کا گول بناتا ہے ہم آپ کو ایک ایسے گھٹنا سے روبرو کرانے جا رہے ہیں جو کی فتح پرجلے کی بہت بڑی جگہ نے گھٹنا ہے جہاں پر ایک باپ نے ساری درندگی کی حدیں پار کر دی اور اس نے خود اپنی نو سال کی بچی کو ہیوانیت کا شکار بنا دیا جو عبود بچی تھی جس کے ساتھ اس نے شراب کے نصے میں آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا ریپ کرنے کے ساتھ بیٹی جب خون سے لطپک ہو گئی سور مچایا تو گرامیڑوں اور ماشون لڑکی کے بڑے دادا نے اس کو لے کر کے ہسپیٹل گئے علاج کے لیے پولیس کو سوسنا دی گئی حالانکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس آروپی پیتا کو گرفتار ضرور کر لیا ہے پر بہت سارے ایسے انسل یہ سوال ہیں جن کا اتر ملنا بھی باقی ہے یہ تو ابھی ایک بانگی ہے اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اتر بردیش کے پورے بھارت برس میں بہت سارے ایسے مانویں مل جائیں گے کہ جہاں بہت ساف نگائی پڑتا ہے کہ بھور کلیوک چل رہا ہے حقیقت اس معصوم بچی کا کیا دوست تھا جو اپنے پیتا کی ہائیوینیت کا شکار ہوئی جاگا اس کے بعد اس معصوم بچی کا دوسرا پرس اٹھتا ہے کہ اس کی ماں کے مر جانے کے بعد اس کے سگے باپ نے اس کے ساتھ ایسا جنونا اور جگہن نے اپراد کیا تو آخر کار یہ کب تھمے گا یہ ایسے بہت سارے پرسنیں جن کا اتر ملنا ابھی باقی ہے وہیں اگر دوزری طرح پولیس کی مانیں تو پولیس کا کہنا یہی ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس کے اوپر مقدمہ درد کر کے اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے پر اگر دیکھا جائے تو سماج یہ بہت سارے ایسے پرادی کھلے ہام گھوم رہے ہیں جنو نے اپنی بیٹی کیا اپنی بہن سلی بہن کے ساتھ ایسے دوسکر میں کیا ہے کیبرامین نیرج کے ساتھ امردی تربٹی ٹرائم ٹیلی پتے اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ افرکار کس رشتے پر حروسہ کیا جائے باپ بیٹی کا رشتہ سب سے زیادہ قریب اور پیارا ہوتا ہے اگر اسے رشتے میں ایسی کھنوری بارتات ہوتی ہے تو کیا فائدہ ایسی ترقی اور اکیسری صدی کے موڈرن سماج کا جہاں رشتوں کی ملیادائیں ہی تار تار ہو جائے اسی کے ساتھ چلیے اب ہم رکھ کرتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرح اگلا ماملہ جو ہم آپ کو بتا لے جا رہے ہیں وہ ایک بیٹا اور بیٹے سے جڑا ہوا ہے یہ باپ بیٹے کا رشتہ بے حد اہم ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کے ماملے میں دیکھا باپ بیٹی کا رشتہ قلق کے دعا جو ماملہ سامنے آیا ہے اس میں اب باپ بیٹے کا رشتہ کلنگت ہوتا دیکھائی دے رہا ہے دیکھئے یہ خاص کلنے والا مکھیا ہوتا ایسے میں پریوار اپنے بیٹے سے بہت سی مہتوان کا انکشائے پر آج کے وقت میں جس طرح سے لوگوں کے اندر اپرادھک مانسکتہ وکست ہو چکی ہے اس کے بعد کون آپ کی چان کا تشمن بن جائے کسی کو نہیں پتا ایسا ہی ماملہ پتہ پر سے بھی سامنے آیا ہے جہاں باپ بیٹے کا رشتہ کلنگت ہو گیا ہے ترسل گاؤں کے باہر بنی جھوپڑی میں سو رہے بریند کی حتیہ کر دی گئی وہی حتیہ کے بعد پولس نے ماملے کو چانچ شروع کی جس کے بعد پولس کے سامنے جو حقیقت آئی وہ چوکا آنے والی تھی یہ پورا ماملہ فتہ پر جنپت کے تھریانوہ تھانکشیتر کے انترگت دمگت پرگاؤں کا ہے جہاں پر گاؤں کے باہر بنی جھوپڑی میں سو رہے برد کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی تھی وہی برد کی ہتیہ کے بعد پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا بردک کے پریوار کا رو رو کر بھرا ہاتھ تھا وہی سے پورے ماملے کی ستوچنا تک کال پولس کو دی گئی موقع پر پہنچی اسثانیہ پولس نے شخص کو کب سے ملے کر ماملے کی جانچ پڑتال شروع کر دی میں نے ایکسرسائیز کا کافی امپورٹنٹ رول ہے جیسے میں نے ایکسرسائیز خانہ تنیاوں کے چھوٹا ہے کوئی بھی کنڈیشن کوئی بھی کنڈیشن کوئی بھی کنڈیشن کوئی بھی ڈیبلیمنٹ اس میں ہم لوگ پہلے ایویلویٹ کرکے اس کا ایکسرسائیز پرگام بناتے ہیں تو ایکسرسائیز پرگام جو ہوتا ہے بیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کنڈیشن سبی اس میں ایکسرسائیز اس میں ایکسرسائیز کب سے انتوری اس کا ایک سادھو ہے اس سے اس کے لڑکے نے جیس کا وہ موصلہ آگے گا اس نے کہا کہ اس طرح کی بات ہے اور اس کا کئی عوائد سمبند ہے ہمارے فاڈر کے لئے وہ اس پلانا چاہتا ہے اور ٹریکٹر جو خریدا ہے اس کے نام کرنا چاہتا ہے ہمارے لوگے بیٹے میں کافی پروبلم ہوتے ہیں اور پروپرٹر میں بیواز ہوگا ہوتا ہے دوسرا وہ نارمل بچوں سے پلاننگ کیا ہے اور یہ کبراہ نام کے برماس کو جو کی خکریدو کرانے والا ہے مان سیگھ ہائیلی تکریدو کرانے والا ہے کافی اسپیشل آئیل کو ایک علاق روپے میں تائی کیا ہے ڈیفرینٹ دوس کا مدل کرتے ہیں اور اپنے بلوڈی کو پسا دیں گے ایک نارمل بچوں کو پلاننگ کے تحت ایک جانپلی جی کی ای بی سیڈی سکھا رہا ہے اس اس نے ابراہ وزے مشروعہ دیکھا ہے ٹھیک اور شو کی خلخشن کو پہلے آمائیں an to one بچوں کو پلانبین یا ہے چین کی خلخشم کو خلو compartment 가ت بака جی جانپل کو جانپل پر میں بڑوں گستے لائے نمائنل خلخشن کو کی خلخشن کو پڑھتو سکھتے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد جیسے صبح ہوتی ہے لوگوں بھی بھر بڑھتی جاتی ہے بھر بڑھنے کے ساتھ میں ایک سنسے کا بشاہ بنتا گیا یہ آخر کار اس بجر کی گولی کمار کا حد تک کس نے کی اور کیوں کی یہ بڑے انسویے سوال تھے پر پتہ پر دلہ دکاری ایوام پولیس پرشاشل پلزادی چک راجیش کمار سنگھ کی نیتت میں ایک ٹیم گھٹیٹ کی گئی اور اس ٹیم گھٹیٹ کی گئی اس نے پانچ دن کے اندر ہی اس پورے معاملے کا کھلانسہ کر دیا اور اس کھلانسے کے دوران جو تب سے سامنے نہ جا رہا ہے اس میں وہی بیٹا جو بزرگ کے لیے سہارا بن رہا تھا اسی بیٹے نے اپنے بزرگ کی باپ کی حد کیا کے لیے سپاری دی تھی ایک لاکھ روپے میں اور ایک ہفتے بعد پولیس پرشاشل کی نگرانی پہ یا یہ کہہ لیں کہ کٹھور پریسرم کے بعد اس بزرگ کے ہتھیاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ گرفتاروں کے جو تصویر جو مزرم تھے جو گرفتار کیے گئے ان کے جو نام سامنے آئے ان میں ان کا ایک خود کا بیٹا تھا اس کے بعد اس کا سالہ تھا اور دو سالو تھے تو یہ سوچنی بھی شہ بنتا جاتا ہے کہ آخر کار ایسے بزرگ ماں باپ کی اولاد ہونے سے تو بہتر ہے کہ اس بزرگ کے بچے ہی نہ ہوں کیمرہ میں نیرک جسیات امردی پر پٹھی پتے بھی ہوتا ہے اس مامنے کے سامنے آنے کے بعد انوان لگانا بھی مشکل ہے کہ ایک آدمی کس گھٹیاں مان سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی پتا کی حد کیا کرتے ہیں ہمارے اس خاص کارکرم میں کہیں ہم پھر لوٹیں گے کچھ بھی دہلا دینے والی کھٹناوں کے ساتھ تب تک کے لیے بنے رہنے کے ساتھ